سلام فرام جان فرنسٹو کیسے آپ لوگ مبید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب مسلمانوں کو ایک تو رمضان مبارک دوسرا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں بھی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ مجھے بھی مسئلہ آیا ہے اور آپ کو بھی آیا ہوگا شاید آ بھی سکتا ہے اور آپ کے سامنے ہر وقت سامنے تو جالتا رہتا ہے یقیناً ہر بندے کو یہ مسئلہ آ بھی سکتا ہے اور جو مسئلے اس میں گزر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج خوش خبری لے کر آیا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک لازمی دیکھنا ہے اس میں میں آپ کو تین چیزیں بیسٹ بتانے جا رہا ہوں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو یہ لوٹ مار انہوں نے کی ہوئی ہے ان کے بارے میں پورا میں آج ایکسپوز کرنے والا ہوں ان کو تو آپ نے بس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھئی مجھے کال آئی کال آئی پرسوں آئی تین چار پانچ دن سے مجھے لگتار کالز آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ یار اس پر ویڈیو بنا دیتے ہیں پھر کالز آ رہی ہیں پھر میں نے سرچ کیا اس کو کہ کیا مسئلہ ہے یہ تو پوری ڈیٹیل مجھے نظر آئی ہے جو کہ یہ تو بھئی پاکستان میں بہت بڑا فراؤڈ ہو رہا ہے یہ کمپنیاں ہیں تین ادھار ایپ سے پی کے لون سے اور اس طرح کی بہت ساری کمپنیاں جو کہ لون دیتی ہیں آپ کو اور لون حاصل کرنے کے بعد جب آپ کو فسا لیتی ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں گی اتنا کہ اتنا لون آپ لیں اس کے بعد آپ اتنے دن میں دیں اور آپ کو اتنا ملے گا لیکن کچھ وہ اپنے سیکیورٹی کے لیے رکھ لیتی ہیں آپ نے پانچ ہزار کے لیے اپلائی کیا تو آپ کو تین ہزار ملے گا دو ہزار وہ رکھ لیں گے وہ کہیں گے کہ اگلی پر جب آپ جمع کروائیں گے تو وہ آپ کو دو ہزار مل جائے گا لیکن اگلی پر پھر سے کچھ رکھ لیں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ آپ کی سیکیورٹی آپ جب چاہیں اس کو نکلوا سکتے ہیں ایسا آپ کو کہیں گے لیکن آپ نکلوا نہیں سکتے وہ اگر نکلوا بھی سکتے ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ کو ایک ایسی چیز میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ بلکل پھنستے چلے جاتے ہیں اسی طرح مجھے بھی کال آئی مجھے کال آئی مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ نے لون لیا ہے میں نے کہا یار میں نے تو کوئی لون نہیں لیا اور میں آگے سے لون لوں گا بھی نہیں مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں لون لینے کا مجھے کال آئی کہ بھئی آپ کسی فران بندے کو جانتے ہو کسی بندے کا نام لیا میں نام تو نہیں لے سکتا ہم تو میرا نمبر آپ کو بتا ہے کہ شو ایس آپ کے پاس ہے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا کیونکہ میں وہاں پر نمبر دیتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یوٹیوب پہ آپ کونٹیکٹ کر کے وہاں پر اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں لیکن ابھی مین مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے کمپنی کی طرف سے کال آنے لگیں یہ جو کرزے والی کمپنیاں ہیں کہ بھئی آپ کے نام پر اس بندے نے لون لیا ہے اور آپ یہ اس سے ہماری بات کروائیں یا اس سے کونٹیکٹ کریں کل تو ایک بندے نے حد کر دی بدتمیزی کی مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا اس کو میں نے پھر کیا جواب دیا وہ میں یہاں بتا نہیں سکتا میں نے کہا یار اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو کرز لینا چاہتے ہیں مطلب ان کے سامنے یہ ایپس ہوتی ہیں یہ سپانسر بہت ہوتی ہیں آپ جو بھی چیز چلائیں گے ٹک ٹک چلائیں گے یوٹیوب چلائیں گے فیس بک چلائیں گے آپ کے سامنے یہ ادھار ایپ بہت ساری ایپس آئی ہوئی ہوتی ہیں یہ آپ سے کیا لیتے ہیں یہ آپ کا CNIC لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی تھوڑی سی ڈیٹیل لیتے ہیں مطلب آپ نے CNIC دے دیا تو پوری ڈیٹیل دے دی اس کے علاوہ آپ کا نمبر لیں گے تین چار نمبر اور دوستوں کے لے لیں گے تو کسی نے میرا نمبر کیا کیا کہ اپنے دوستوں کی لسٹ میں ایڈ کر دیا اور دوستوں کی لسٹ میں ایڈ کرنے کا مجھے یہ نقصان ہوا کہ بھئی کمپنی کی طرف سے مجھے کالی آنا شروع ہو گئی کہ اب اس بندے نے لون لیا ہے اور اس بندے سے میری بات کر رہا ہے جس بندے کو میں جانتا ہی نہیں بھئی اب ان کی غلطی کیا ہے ان کا یہ دیکھیں سسٹم ان کا خراب یہ ہے کہ جب اس بندے نے میرا نمبر دیا تو انہوں نے مجھے کالی نہیں کی کہ بھئی یہ بندہ آپ کا نمبر اس نے دیا ہے آپ یہ اس کے کچھ لگتے ہیں اس کے دوست ہیں کیا ہیں آپ کے نام پر یہ لون لے رہا ہے ہم اس کو دیں یا نہ دیں مجھے کوئی کال نہیں آئی ڈریکٹ مجھے کال آئی کہ اس بندے نے لون لیا ہے اب اس کا نمبر بند ہے اب یہ لون واپس نہیں کر رہا تو اس سے ہماری بات کروائیں اب یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون بندہ تھا کہ اس نے لون لیا تھا اب میں کہاں سے اس بندے کو ڈھونڈ کر آپ کو دوں پھر وہ کال پرسوں والا تو ایسے تکے مار رہا تھا روزہ آپ کی آٹھ دس مرتبہ اس بندے سے بات ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات نہیں ہوتی میں نے کہاں آٹھ دس مرتبہ تو میں نے کبھی کسی کو کال کی ہی نہیں یہ ایک دن میں اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اب ایسے ہی وہ تکے مار رہا تھا اس کے بعد بھئی اس نے دمکیاں دینا چروع کر دی کہ بھئی میں آپ سے پیسے نکلوا لوں گا پچیس ہزار اس نے پچاس ہزار لیے پچیس ہزار آپ کو دیئے پچیس ہزار اس نے رکھی ہے تو اس طرح کی وہ مار رہا تھا میں یہاں پر سوچ رہا تھا کہ بھئی اگر یہ تو مجھے پتہ ہے نا کہ ان کا فراوڈ کیا ہوتا ہے یہ سارے فراوڈ ہوتے ہیں یا پھر کسی بندے نے لیا بھی ہوگا تو میرا نمبر اس نے ایسے ہی اٹیچ کر دیا تو اس سے میرا کیا لینا ہے دینا تو کوئی بندہ مطلب جو نہیں جانتا وہ تو پریشان ہو جائے گا بھئی یہ کمپنی کی طرف سے کال ہے یہ اوپر سے نمبر بھی کسی اور ملک کیا آجاتے ہیں کبھی پاکستان کیا آجاتے ہیں تو ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے لون لیا ہوا ہے اور آپ لینا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی میں آپ کو احتیاط بتا دیتا ہوں آپ نے وہ کرنی ہے پھر یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ نے لون لینا ہے نا تو آپ نے cn ic ایسا دینا ہے ان کو آپ کے اختیار میں نہ ہو یا پھر آپ نے ان کو غلط cn ic ایڈیٹ کر کے دینا ہے مطلب آپ نے اپنا cn ic ایڈیٹ کر کے cn ic ان کو دینا ہے جس پر پتہ مکمل سارا کچھ وہ ڈیٹیل آپ کی نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے پہلے سے تو لینا نہیں ہے یہ آپ کو فسا لیں گے اگر آپ لینا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جس موبائل سے ان کے ایپ ڈاؤنلوڈ کی ہے کیونکہ وہ جب بھی آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کی پرمیشن مانگتے ہیں جیسے ہی آپ پرمیشن دیتے ہیں آپ کے موبائل کا پورا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے آپ کے موبائل میں جتنے نمبر سیو ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں جتنی پکچرز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے پاس وہ وہاں سے ریکاور کر سکتے ہیں آپ کی پکچرز وغیرہ آپ کا ڈیٹا وغیرہ ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کو بعد میں بلیک میل کریں گے بلیک میل سے بچنے کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے مطلب موبائل رکھنا ہے جس میں کوئی نمبر سیو نہ ہو ٹھیک ہے کوئی نمبر سیو نہ ہو اور اس کے بعد آپ نے اس موبائل میں کوئی ڈیٹا نہیں رکھنا اپنا گھر کا جو ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ کو بلیک میل کریں گے بعد میں تو یہ ہوتا ہے پہلی بات ہویا کہ آپ نے لون لیا ہے آپ صحیح طریقے سے پے کرتے ہیں تو وہ آپ کو دے دیں گے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ سارے طریقے سے دے دیں گے اگر آپ کو پسا رہے ہیں آپ کے اوپر زیادہ کرزہ انہوں نے لگا دیا ہے تو ایکسٹرا چارجز انہوں نے لگا دیا ہے تو پھر آپ نے لون پے نہیں کرنا کیونکہ جب آپ لون پے نہیں کریں گے کافی زیادہ لون پے نہیں کریں گے لوگ تو یہ کمپنیاں ختم ہو جائیں گے یہ پاکستان کی نہیں ہوتے کہ باہر سے بیٹھے بندے ایسے لون دے رہے ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو اس طرح کی کمپنیز ہیں آپ کا یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کے اوپر کیس کروا دیں گے یہ چیز کردیں گے وہ چیز کردیں گے یہ کچھ نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا کریں گے آپ کے گھر والوں کو کار کریں گے آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبر سیو ہوں گے ان سب کو کار کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بلیک میل کریں گے آپ کی تصویریں ان کے پاس ہوں گے کیونکہ جب آپ مطلب اپلائی کریں گے تو آپ کی تصویریں مگر آپ مانگیں گے تو وہ آپ کے پاس ہوں گے ان کے اوپر غلط غلط آپ کو ایڈیٹ کر کے تصویریں آپ کے پاس بھیجیں گے یا پھر کسی اور کے پاس بھیجیں گے جو کہ آپ کے کونٹیکٹ لیسٹ میں ہوگا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو شرمندگی کرنی پڑے ایسی چیزیں کرنے سے پہلے اسی چیزیں کریں اب جو پھنس چکے ہیں وہ کیا کریں پہلے بندے آ جاتے ہیں پہلے کون سے آتے ہیں جو کہ لینے کا سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم لون لیں گے اب دوسرے بندے کون سے ہیں جو کہ لون لے چکے ہیں اب دوسرے بندے ہیں کہ جو لون حاصل کر چکے ہیں اب تیسرے بندے ہیں کہ جو واپس ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں مطلب ان کو پسا دیا گیا ہے اور مطلب ان کے بلیک میل کیا جا رہا ہے ہے ان کے اوپر زیادہ کرز دیا جا رہا ہے تو وہ ہوتے ہیں لاسٹ والے اب تیسروں کو میں رکھتا ہوں ان پرابلم میں کیونکہ یہ بندے پرابلم میں آ چکے ہیں اب پہلے ہی بات کرتے ہیں ہم پہلے جو ہوتے ہیں نا سوچ رہے ہیں کہ ہم لون لیں گے بھائی لون آپ نہ لے اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ بعد میں اس کے چارجز زیادہ کر دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں پہلے آپ کو تھوڑا سا دیں گے اس کے بعد آپ واپس کریں گے پھر آپ کو تھوڑا سا زیادہ دیں گے پھر آپ واپس کریں گے پھر آپ کو کہیں گے کہ پچاس ہزار ہم آپ کو دیتے ہیں تقریباً یہ پچاس ہزار دیتے ہیں اس کے بعد بھائی آپ کو ایسا پھسا دیں گے کہ آپ سوچ سوچ کے ہی پاگل ہوتے جائیں گے تو آپ اس سے بچ کر رہیں سب سے پہلی بات تو اس سے بچ کر رہے ہیں اب دوسرے آ جاتے ہیں حاصل جو حاصل کر چکے ہیں جو حاصل کر چکے ہیں اگر آپ ان کو مطلب آپ کے دن زیادہ ہو گئے ہیں آپ ان کو واپس کر دیں جتنے آپ نے پیسے لیے ہیں ان کا تھوڑا سا اوپر سود بنتا ہوگا وہ بھی وہ آپ سے لیں گے آپ نے ان کو واپس کر دینے اگر دو تین دن اوپر ہو گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا ان کو بولیں کہ بھئی ہمارے پاس اور پیسے نہیں ہیں یہی پیسے ہیں لینے ہیں لو نہیں تو میں نہیں بھیجتا ٹھیک ہے آپ نے وہ سکرین شوٹ بغیرہ جو ان کو سینڈ کرنے ہیں مطلب وہ آپ نے رکھ لینے ہیں بعد میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ نے سکرین شوٹ رکھ لینے کے بھائی میرا تو اتنا بنتا تھا میں نے دے دیا تھا میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں اب تیسرے بندے ہیں ان پرابلم والے ان پرابلم والوں نے کیا کرنا ہے بھائی جو مطلب آپ نے پیسے واپس نہیں کرنے ان کو اور آپ کے اوپر زیادہ انہوں نے قرض بتا دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے تین چیزیں آپ نے کرنا ہے ایک تو اپنا نمبر آف کر دینا ہے بالکل بند کر کے آف کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا موبائل آف کر دینا ہے اس کو بند کر کے راکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور تیتری بات یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ہمسائے ہیں جتنے بھی آپ کے موبائل میں نمبر سیب تھے آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی کال آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم اس بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں اب مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو آپ کے پیچھے لگے رہیں گے اس کے بعد یہ آپ کو چھوڑ دیں گے اب دو مہینے کے بعد پھر سے آپ کی فائل جو ہوگی نا یہ فائل گھمتی رہتی ہے پوراستر کے اندر گھمتی رہتی ہے بہینے ڈیٹھ مہینے بعد پھر سے آپ کو کال آئے گی تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے لون لیا تھا آپ وہ واپس کریں آپ نے کہنا ہے کہ بھئی میں نے تو لون لیا ہی نہیں تھا یا میں نے لیا تھا تو میں نے واپس کر دیا تھا آپ یہ کون سا لون کی بات کر رہے ہیں کافی مہینے ہو گئے میں نے واپس کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے لون لیا ہی نہیں تو وہ آپ کو کہے گا چلو ٹھیک ہے اس طرح کا کیونکہ ان کے پاس صرف جو پہلی آپ لون لیتے ہیں نا ان کا ریکارڈ ہوتا ہے باقی ریکارڈ وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تقریبا تو ان سے گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلی بات آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا نہ آپ کے کیس کر سکتے ہیں بینکوں کے کام یہ موبائلوں پر کر رہے ہیں تو بینک کس کام کی بینک ہوتی ہے کرزہ دینے کے لیے بینک سے آپ لون لیتے ہیں تو وہاں پر آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے ضروری واپس کرنا ہوتا ہے یہ وہ لیگل ہوتی ہے وہ آپ کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں آپ کو اٹھا کر جا بھی سکتے ہیں آپ کے گھر میں پولیس بھی بیج سکتے ہیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ آپ کو دھمکائیں گے آپ کی غلط غلط تصویریں بنائیں گے یا پھر یہ کریں گے کہ آپ کے ریلیٹیوز کو جتنے بھی آپ کے موبائل میں کونٹیکٹ سیو ہیں ان کو کال کریں گے تو آپ نے ان کو بول دینا ہے کہ ہم اس بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں جس کو بھی کال آئے وہ آپ کو کال کرے ان کو کہنا ہے کہ اگر پھر سے کال آئے تو کہیں گے نہ کہ میں اس بندے کو نہیں جانتا وہ کوئی اور بندہ تھا جس کے آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح ان کو ٹال مٹول دینا ہے باقی یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے گھبرانا آپ نے بلکل نہیں ہے کیونکہ بھئی مجھے کال آتی رہی ہے اس کی وجہ سے میں نے ویڈیو بنائیا تو ایند آئی ہوپ کہ مجھے کال نہیں کریں گے تو اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے کوئی اور سوال ہے تو نہیں چاہی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ